اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ مطلب ہم کس دشاہ میں جا رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم آج موبائل کے کتنے فائدے کتنے نقصان پر بات نہیں کر رہے ہیں لہٰذا کس قدر نوجوان نسل پھر موجودہ دور کی نسل اور آنے والی نسل تینوں بھی اس موبائل کے زد میں آ چکے ہیں موبائل کے سکرین سے نکلنے والی ریڈیئیشن سے بچوں کی نظر ذہن نوجوان کی سوچ اور فکر اور بوڑوں کے آنکھوں پر بھی خطرناک اثرات ہو رہے ہیں موبائل کے سکرین نے گویا انسان کی زندگی کا رکھ ہی بدل کر رکھ دیا ہے یقیناً انسان کی فطرت ہے کہ وہ برائیوں کے طرف لپکتا ہے اور اچھائیوں کیوں نظر انداز کرتا ہے یا یوں کہیے کہ ان کے طرف راگب ہونے میں چستی نہیں دکھاتا ہے جتنے برے کاموں میں دکھاتا ہے یعنی جس قدر چستی وہ برے کاموں میں دکھاتا ہے اتنے اچھائیوں کے طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھتا موبائل دیکھنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ان کے نقصانات گنانے سے کوئی موبائل استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے بلکل نہیں لہٰذا فضول کی فلمیں ڈرامی سریلز ریلز ویڈیو گیمز دیکھنے کی وجہے کچھ اچھا بھی دیکھا جا سکتا ہے ویسے تو گھروں میں ٹی وی دیکھنا اب بند ہی ہو گیا ہے اب موبائل ہی سب کچھ ہے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کچھ تاریخ یا حقائق کو سمجھنے کی کوشش اسی موبائل کے ذریعے کیا جا سکتا ہے فلال سلطان سلاودین ایوبی کا سریل ہم ٹی وی پر چل رہا ہے اسے دیکھنا بہت ضروری ہے ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ کچھ تاریخ کے حقائق جو اب تک ہماری نظروں سے اوجل ہیں جو سامنے نہیں آئیں وہ آئے ہیں یا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں ہم نے کبھی اسلامی تاریخ کو جاننے کی کوشش کی ہی نہیں جب کتابیں پڑھنے کا شوق مسلمانوں کی نئی نسل میں نہیں ہیں تو پھر تاریخ کے عورا کو کہاں سمجھ پائیں گے ویسے اسلام مسلمانوں کے تاریخ اردو کتابوں میں محفوظ ہے اور کتابوں کو تو نئی نسل نے دفن ہی کر دیا ہے لہٰذا اس دور کی نسل نوجوان نسل اور آنی والی نسل کے لیے ہم کیا دے رہے ہیں مستقبل تاریخ کو فراموش کر کے سوارہ نہیں جا سکتا لہٰذا اس کے نتائج بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو آج ظلم غلامی کا احساس ہی نہیں اور جو قوم غلامی میں اتمنان سے رہنے کی عادی ہو ان سے کسی تبدیلی کی امید بھی نہیں کی جا سکتی کچھ تعلیم افتہ لوگ یا یوں کہیے کہ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور عالی تعلیم افتہ ہونے کی بات کرتے ہیں اس طرح کا دکھاوہ کرتے ہیں ایسے لوگوں سے میں نے اس سے پہلے بھی ارتوگرنگرازی یا سلاودین ایوبی کی سریل کو دیکھنے کی تلکین کیا اور انہیں بتایا کس طرح کی سریل دیکھنی چاہیے تو کچھ لوگوں نے ہمیں جواب میں یہ کہا کہ اس میں تو بہت ماردھار کتلو غاردگیری بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم نہیں دیکھتے اور بچوں کو بھی دیکھنے سے منا کرتے ہیں اب انہیں کیا کہا جائے جب جنت ہی تلواریوں کے سائے میں ہو تو ایسی جنگوں کی وارداد سے ہم خوف زدہ کیوں ہو رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی یہی تلکین کیوں ہو دے رہے ہیں ہمارے اسلاف نہیں نہیں قربانی ہو جد جہد کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا ہے گھروں میں بیٹھ کر کبھی سماج کی برائی کو دور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی انقلاب پرونما کیا جا سکتا ہے کوششیں ہونی چاہیے جد جہد ہونی چاہیے اور ان کوششوں کے لئے معاشرے کے تمام شعبوں کے ساتھ رابطہ اور اچھے برے وقت میں ان سے توادلے خیال کرنا چاہیے اور یہ جذبہ تب پیوسل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی سیریل کو دیکھنے کے بعد موجود حالات میں جو مسلمانوں کی جو قیفیت ہے اسے سمجھا جا سکتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے کس طرح کے ماحول میں بیت المقدس کے آزادی کی جنگ کو برقرار رکھا آج ہی کی طرح اس دور میں منافق بھی تھے مسلمانوں کے درمیان آج ہی کی طرح اختلافات بھی تھے اسکلان شام دمشق القدوس کے ساتھ الگ الگ قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیسے تھے الگ الگ قبیلے اپنے تسلط کے لئے جنگ لڑ رہے تھے یہودی ساجشوں کے ذریعے تو کبھی لالچ کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اختلافات فیلانے میں کامیاب ہو رہے تھے کبھی لالچ کے ذریعے مسلمانوں کو خرید کر انہیں فوٹ بغاوت کے بیجب ہو رہے تھے ایسے وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی محض اللہ کی رضا کے خاطر تمام تخت و تاج کو چھوڑ کر جنگلوں میں مسلمانوں کے اتحاد کے لئے اور بیت المقدس کی آزادی کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لئے تنہاں کچھ اپنے جانسار ساتھیوں کے ساتھ لڑ پڑھتے کیا نہیں تھا صلاح الدین ایوبی کے پاس آج ہمارے پاس دو چار روپے آ جائے تو ہمارا رویہ ہی بدل جاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس سلطنت بھی تھی بادشاہ بھی تھے عیش و آرام کی زندگی جی سکتے تھے لیکن اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ مچھاور کیا میدان جنگ میں کس طرح اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے آج کے نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت ان کے بہدوری اور شجاہت کے سبق کو سمجھ ضرور سکتے ہیں کیونکہ اب تو کتابوں کو پڑھنے کا شوق ہی چلا گیا لہٰذا فضول وقت کٹوں پر بیٹھ کر موبائل میں فیش فلم میں یا وارس اپر چیٹنگ کرنے سے ایسی تاریخی سیریلز کو دیکھے تاکہ اسلام کیسے مشکل دور سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے اس کا احساس ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں کہا تھا کہ بلغام میں اردو سکول اپولوجس میں تاریخی موضوعوں پر لیکچر دیا جائے پپو سلطان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے پکنک بجائے ہمپی بادامی پٹت گل کے سر رنگ پٹن کو جانے کے ترغیب دی جائے ملک بھر میں حالات کو دیکھی رہے ہیں ساجشوں کے جال چاروں طرف بنی جا رہے ہیں تو مسلمان بے حص اور بزدل بن کر اپنی زندگی میں مزتا ہے اسلامی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جاری ہے گاؤں کے نام شہروں کی تہذیب ہی کو ختم کیا جا رہا ہے خود مسلمان اردو زبان سے دوریا اختیار کر رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے نام تک نوجوان نشلکو معلوم نہیں اب بتائے تو صحیح کہ اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیسے اسلام کے مجاہدین کے ناموں کو سمجھ پائیں گے اور ان کی صیرت ان کی بہدوری کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور جب نہیں سمجھیں گے تو غیرت ایمانی کی کیا توقع آنے والی نسل سے کر سکتے ہیں لہٰذا جہاں بھی تھوڑا بہت تہذیب تربیت اسلامی تعلیم کو سمجھنے کے موقع فرام ہوتے ہیں اسے موقع سمجھ کر ہو سکے اتنا بڑاوہ دیا جائے کچھ لوگ سماج میں اس طرح بھی دیکھ جاتے ہیں خود تو کچھ نہیں کرتے اور جائز ناجائز کے فتوہ پر گیان بڑھتے رہتے ہیں ایک بڑا طب کا دینی بیزاری میں مولویز دیکھنے کو مر رہا ہے لہٰذا ایک بڑا خطرناک کہہ سکتے ہیں جب احساس ہی ختم ہو جاتا ہے تو کیا صحیح کیا غلط کیا اچھا کیا برا کیا حلال کیا حرام محرم کا مہینہ جاری ہے ہر بلا بھی اسی حق اور باطل کے درمیان لڑی گئی جنگ ہے اب تو یاد حسین کی محفلے بھی کم ہو رہی ہیں رمضان میں جنگ بدر کو یاد بھی نہیں کیا جا رہا کچھ نوجوانوں نے تو یہوں میں ٹیپو کو ڈی جے کے نظر کر دیا ہے اس عظیم مجاہد آزادی کی صیرت کو سمجھنے کی بجائے ڈی جے پر میرا ٹیپو شہر محصور کی دھن پر ناچنے والے نوجوان کیا ٹیپو سلطان کے کردار کو سمجھ پائیں گے لہٰذا سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کے جامباز مجاہدین کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش مستقل ہونی چاہیے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی سریل خاص کر ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں جو موبائل میں دیگر فضول ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں آج بھی کٹو پر بیٹھنے والے نوجوان اس ملت کا سرمایہ ہے انہیں صحیح راہ پر لانے کی ضرورت ہے جب اس قوم کا نوجوان اپنے موقوف کو سمجھے گا تو وقت بھی دور نہیں کہ ایک نئی صبح پھر سے نمودار ہوگی اللہ اکبال نے فرمایا فردقائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں موج ہے دریا بیرونے دریا کچھ بھی نہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ